کون ہے جو اللہ کو قرض دے صدیق اکر سے اپنے ربی اپنے مولا بھی اپنے قریم چفار ربی کو ہی بتاشنا بھی اس کے موں میں تھپڑنا آیا وہ روضہ رسول اللہ کی رالت میں آیا کہا اپنے ساتھ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے عمو بکر صدیق نے کہا تھا اگر ہمارے رب تمہارے درمیان مہتناک ہوتا آج تیری اللہ کے دشمن میں گردت کار دیتا عمو بکر صدیق نے کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظالم نے میرے رب کو یہ گان دی یہ چولے کہے کہ اللہ حقیل ہے اور ہم کلی ہے وہ انکاری ہو گیا اس کے پیچھے یہودی بھی ساتھ مل گئے کوئی ثبوت کے طور پر بندہ ساتھ نہیں ہے کامالی تیری والا دھتی پر کوئی وجود نہیں ہے جو عمو بکر صدیق رضی اللہ اور اللہ کی دواہی دے لیکن جب خیرت توقیب میں انسان کھڑا ہوتا ہے رب میں وہاں بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتا آسمان والے کے مہین طور پر اور فمایت تسری اللہ قول اللہ ذینا قالوا ان اللہ فقیر و نحن اگلیاء اللہ نے ان لوگوں کی بات خوب سنگی ہے جنہوں نے کہا اللہ فقیر و نحمقلی ہے یہ ظالم یعوض و نسانہ سے پڑھ کر اللہ کی قہیم کرنے والے اور بستاخی کرنے والے یاد کرنیجئے صحیح و خالی کی یہی وایت امام نبیہ علیہ السلام کے اے برمان بہر صورت تم پہلی امتوں کی پہلی کروگے ایسے ان کے ساتھ بھرابر ہو جاؤگے تیسے تیر تیر سے یہاں پک کہ اگر وہ کسی جانر کے سورات میں داخل ہوگے تو تم بھی وہاں پر داخل ہوگے صحابہ نے اچھا ہے اللہ کے رسول کیسے مراد صحابہ امتوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے بھمائیتا اور کون ہیں اے لوگو جس کو انداز سے محبت ہے جس کو اس کے رسول سے محبت ہے جس کو اولیاء سے سچی محبت ہے اس دعوت فحیب تو کنی سیمے سے لگاؤ ان کے گستان کہنے کے چملوں کو چملوں کو سوں کریں کانسے کنسے نگار دو اس کا غم نہ کرو ان تانوں کا بڑا نہ سجو بلکہ اللہ کی فحیب کے لیے جیو اللہ کی فحیب کے لیے مرو خوش نصیب ہے وہ خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ کی فحیب کے لیے تکلیف آئے خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی فحیب کی دعوت دیتے رہے شہادت کا مقام پا جائے اللہ سے دعا ہے اللہ عجب تک زندہ رکھے ایمان پر رکھے اسلام پر رکھے توحید پر رکھے جب موت دے پر اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو